رموشکار بہت سواقت ہے جوتش دشاہ سبتی کی راہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ایشٹو فرینڈ سنتو سنتوشی دنانک پندرہ جون کا راشی فل لے کر کے اپستیت ہوں پورے دن کا حال بتائیں گے سکسس کی سے آپ کا پریجے کرائیں گے بھاگیا اکشر آپ کے حردے کو احلہ دیت کر دے گا بھاگیا اکشر وہ اکشر ہوتا ہے جو آپ کے راشی چندر راشی کے نقشتری کے انصار آپ کو بتایا جاتا ہے جس کے دوارہ آپ کے بھاگے کو بل پراب تو ہوتا ہے یہ ساری جانکاریاں آپ تک ہم پہنچانے جا ہی رہے ہیں ساتھی ساتھ یہ بھی جانکاری لے لیجئے کی اٹھارہ اور انیس کو آپ ہم سے گورکپور میں ملاقات کر رہے ہیں اٹھارہ اور انیس گورکپور میں ہم اپستیت رہیں گے آپ کے لیے گورکپور میں اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بڑا افسر ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے 9560447000 پر واتس اپ کریے گورکپور اپوائنٹمنٹ اس کے بعد 20 جون سے لگاتار ممبئی میں ملاقات کیا جا سکتا ہے اپستیت رہیں گے دس دن تک آپ کی سیوہ میں دیر کس بات کی لگا دیجے فون لے لیجے سمجھ اپنا شروعات آئیے کرتے ہیں آج کے جوتش دشا کی سب سے پہلے آج کا پنچہ ہنگ سنگلوار کو راہوکال دوپہر تین سے چار تیس تک ہوتا ہے اور گولکال دوپہر بارے سے ڈیر تک ہوتا ہے راہوکال اشب سمیہ ہوتا ہے جب آپ کو نئے اور شب کام کے لیے ساستر منہ کرتے ہیں اور گولکال ہوتا ہے شب سمیہ جب آپ کوئی بھی نئے اور شب کام کو کر سکتے ہیں کام آپ کے جرور بن جاتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب جان لیتے ہیں آج کی بھوشی وانی آج کی بھوشی وانی بتائیں لیکن یہ بھی جانکاری آپ کو جرور دینا چاہیں گے کہ تیس ستمبر سے لے کر چھے اکٹوبر تک آپ پترن شانتی مہایگ کا حصہ بن سکتے ہیں جو بیہار کے گیا جلے میں ہوگا پتر پکش میں ماتر نومی کے دن سے شروع ہوگا بھاگوط کتھا اور پنددان دونوں ایک ساتھ سمیق روپ سے چلے گا میں وہاں پر آپ کے ساتھ بھی دمان رہوں گا آ سکتے ہیں تو بہت اچھا نہیں آ سکتے تو بھی سملت ہو سکتے ہیں وسترد جانکاری نمبرز پر کال کر کے پرابٹ کی جا سکتی ہے بھوشواری آئیے شروع کرتے ہیں میش راشی کام میں من کم لگے گا پڑھائی آج ہو ہی نہیں پائے گی سکچھا میں جیسے کوئی اورودھ سا اتپن ہو جائے گا بیعاپار بہت اچھا چلے گا بیجنس میں کوئی رکاوٹ پریشانی نہیں ہے بیعاپاریک دشٹکونٹ سے دن آپ کا بہت بنگل کاری رہے گا تناؤں سے مکتی کے سادھن بنیں گے پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے مشکل پیدا کر رہا پرائیویٹ سیکٹر میں اُلجھن بڑھ سکتی ہے سوچ سمجھ کر نیڑا لینا ہوگا یہاں پر کئی طرح کی دکتیں اچانک آپ کو پریشان کریں گے سرکاری شیطر آپ کے لئے اچھا ہے پریشانیوں کا انتھ ہوگا گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ ویشیش کاریوں کا آپ کو لام ملے گا دامپتو جیون آپ کے لئے آج راستے کھولے گا تناؤں ختم کرے گا اس تحتیاں آپ کے پکشم رہیں گی لب لائف آپ کے لئے اُلجھن بھرا ہے لب لائف کو لے کر کے آپ کو ساودھان رہنے کی آوشکتہ ہے سواست کے ماملے میں آج پیٹ ڈائیزیشن شگر بڑھ سکتا ہے اور کمر میں درد کی شکایت ضرور رہے گی پریوک کیا کرنا چاہیے اگر آپ کی راشی میش ہے اپائے کے طور پر اوم دم درگا یہی نمح مادرگا کی اس منتر کا خاص جاب کریں آپ کیا نہیں کرنا ہے جلدی جلدی میں کوئی فیصلہ لیمت لیجے گا پہنشان ہو جائیں گے لال رنگ شب ہے آج ساٹھ پرتشت کا بھاگیا آپ کے ساتھ ہے برشب راشی بہت اچھا سمائے ہے پڑھائی میں من لگ رہا ہے سکھچا میں آئی بادھائیں دور ہوں گی مشکلوں سے باہر نکلیں گے بیاپار آپ کا اچھا چلے گا بیجنس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی کئی طرح کے نقصان سے باہر نکلیں گے پرائیوٹ سیکٹر آپ کے لیے بہت اچھا ہے ہر طرح سے آپ کو شبتہ دے رہا ہے پرموشن کی ستھیتی بن سکتی ہے آج دامپتی جیون بتائیں گے پہلے سرکاری چھتر نوکری میں کچھ اورود ہا رہے ہیں کوئی دوست آپ کے لیے سڑھی انتر کر سکتا ہے آج گورنمنٹ سیکٹر والے پرموشن کی پیروی نہ کریں تو بہتر ہے دامپتی جیون اچھا ہے بچوں کی کلکاری پرشن کر جائے گی پت پتنی کے بیچ بہت سنہ رہے گا کچھ سمسیائیں جو باہری تتو پیدا کیے تھے وہ دور ہو جائے گا لف لائف میں اُلجھن بڑھ سکتی ہے آج پریمی پریمگا کی بیچ تناؤ کی ستتی آئے گی کوئی آپ کے لیے پریشانی کا کارن بن سکتا ہے سواست کے ماملے میں آپ کا دن آج بہت اچھا ہے کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی ہیلتھ بہت اچھا چلے گا لاو کے احسر بنیں گے سواست آپ کا اچھا ہے پریوک کیا کرنا چاہیے آپ کا برشب راشی والوں کو ہری سبجی جرورت مند کو پردان کرنا آپ کے لیے شب ہوگا کیا نہیں کرنا ہے دوسروں سے جھوٹ نہیں بولنا ہے بھرارنگ شب ہے 65 پردست کا بھاگ آپ کے ساتھ ہے پندرہ جون منگلوار ایتھن راشی پڑھائی کے لیے آج اوثر تلاشنا نہیں ہے خود چل کر آئے گا خوب اچھا من لگے گا کوئی کومپٹیٹیو ایگزام دیئے ہوں گے تو ریزلٹ پوزٹیو آ سکتا ہے بیعپار تکلیف دے رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر آپ کے لیے بہت اچھا ہے خوب سارے مشکلوں سے باہر نکلیں گے پرائیوٹ سیکٹر میں بڑے لاپ کی اوثر بنیں گے سرکاری چھتر اُلجھن پیدا کرے گا گورنمنٹ سیکٹر کو لے کر کے آپ کو سجگ رہنے کی آوشکتہ ہے کسی نہ کسی طرح کے جانچ میں اُلج سکتے ہیں دامپتنے جیون آپ کے لیے بہت انکول رہے گا پتی پتنی کے بیچ سوہارد بنا رہے گا آج ایک دوسری کچھ سمیہ دینا اور ایک دوسری کی پرتی سمرپیت ہونا دونوں ہو سکتا ہے لَوْ لَائِف آپ کے لیے انکول ہے پریشانیوں سے باہر نکلیں گے لَوْ لَائِف میں کسی طرح کی دکھت نہیں آئے گی سوہست کے معاملے میں آج مائگرین, ڈائزیشن پرابلم گھٹنے کی تکلیف ہو سکتی ہے پریوک کیا کرنا چاہیے مِتھون راشی والوں کو بھگوان شیو کا دھیان کریے اوم نمح شیوائ اس منطر کا جتنا ہو سکے جاب کریے کیا نہیں کرنا ہے جلدی باجی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا ہے شبرنگ آپ کے لیے کیسریہ بھاگی پردشت انسٹھ دن آپ کے لیے تھوڑا سا کشت دائک ہے سوہست ساتھ نہیں دے گا پڑھائی میں من کم لگے گا بیعپار آپ کا بہت اچھا چلے گا بیجنس میں ہر پرکار کی شبتہ مدے گی بیعپارک نقصان سے آپ باہر نکل آئیں گے پرائیوٹ سیکٹر آپ کے لیے تناؤ دے رہا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا ہوگا پرائیوٹ سیکٹر میں مشکلیں آ سکتے ہیں سرکاری چھتر آپ کے لیے سکاراتمک ہے گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی دکت نہیں آئے گی ہاں میریڈ لائف میں سمجھ سیاں آ سکتے ہیں میریڈ لائف آپ کے لیے پریشانی کا کارل بنے گا دامبتے جیوان میں کچھ بچوں کو لے کر کے اور کچھ باہری تتوں کا حصدق شیپ ہوگا لائف ہر پرکار سے شبتہ دے رہا ہے لائف میں کسی بڑے بزرگ کا حصدق شیپ لے سکتے ہیں پریجن کا حصدق شیپ لے سکتے ہیں تو الگاو سے بچ جائیں گے سواست کے معاملے میں دانتوں کی تکلیف اور تھوڑا بہت سانس کی دکت ہو سکتی ہے پریوک کیا کرنا چاہیے اگر آپ کی راشی کر کے ہیں آج کسی بڑے بزرگ کو کچھ دبا آدھ کا دان کرنا آپ کے لیے شب ہوگا کیا نہیں کرنا ہے اپنے ارادے کسی کو بتانے نہیں ہیں شب رنگ بادامی بھاگی پرسط 58 سنگھ راشی آپ کے لیے سمیں آ گیا ہے بہت سا گراتمک ہے شکشہ میں لاب ہوگا پڑھائی اچھی کریں گے بیعپار تکلیف دے سکتا ہے لیکن بیجنس کو لے کر کے تھوڑا ساوڑھان رہیں گے تو تکلیفوں سے بچیں گے بھی بڑے نیویش سے آج بچ جائیے گا پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لیے اچھا ہے یہاں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی اوثر آپ کو جرور ملے گا پرائیویٹ سیکٹر میں دھن کا لاب ہوگا لاب کی بڑے اوثر ملیں گے گورنمنٹ سیکٹر آپ پر ہر پرکار کی شبتہ ملے گی گورنمنٹ سیکٹر میں آپ اچھی انتی کر رہے ہیں دامپتن جیون تناؤ دے گا پتی پتنی کی بیچ کسی نہ کسی روپ میں اولجن بڑھ سکتی ہے مشکلیں آئیں گی جنجھا بات رہیں گی کام میں من نہیں لگے گا لب لائف یہاں سب کچھ بہت بیلنس ہے آپ کے لئے کئی راستے کھلیں گے شادی کی چرچہ کر سکتے ہیں مشکلوں سے باہر نگلیں گے دھن کی استحتی اچھی رہے گی تو سب کچھ سامانے رہے گا سواشت کے ماملے میں دیکھا جائے تو شو اپائے بتائیں گے سواشت کے ماملے میں کان میں سمسیا لیور کی دکت ہرٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے پریوک کے طور پر ماں گایتری کو پرنام کرتے ہوئی اُلٹی ہتھیلی پر گنگا جل لے کر کسی پودھے کے نیچے ڈاگ دیجئے گا کیا نہیں کرنا ہے آج آج اپنے ارادے کسی سے بتانے نہیں ساجہ نہیں کرنا ہے مطلب آپ کیا کرنے والے ہیں یہ ساجہ نہیں کرنا ہے شبرنگ آپ کے لئے پیلا بھاگ پرسشت چھانچھٹ کنیا راجی آج آپ کا دن ہے پڑھائی بہت اچھی کریں گے سکچھا میں پیر جمع رہے گا سمسیاوں سے باہر نکلیں گے بیعپار میں جو تکلیفیں کل تک تھیں وہ آج دور ہوں گی سرکاری مشینری سے آپ کو فائدہ ہوگا پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری پر آنچ آ رہی ہے کام کا لوڈ رہے گا بوس کے ساتھ بھی باد ہو سکتا ہے آج سرکاری چھتر آپ کے لئے انکول سمی اور ماحول تیار کرے گا گورنمنٹ سیکٹر میں مکان اور واہن کا سکھ ملے گا لیکن میریڈ لائف میں اُلجھن بڑھ سکتی ہے میریڈ لائف آپ کے لئے تمام پرکار کے تناؤ دے گا لَوْ لائف آپ پر بھاری نہیں پڑھنے پائے گا شادی کی چرچہ کر سکتے ہیں سواشت کے ماملے میں سر میں درد مائگرین اور کٹنی کی سمسیاں ہو سکتی ہے پریوک کیا کرنا چاہیے کنیا راشی والوں کو اوم دم درگائی نمح کیا رہی کرنا ہے آج واہن اُدھار نہیں دینا کالا رنگ شب ہے تیرپن پرتشت کا بھاگیا آپ کے ساتھ ہے تُلہ راشی سمیہ انکول رہے گا پڑھائی میں بہت من لگے گا لاب کی اعصر رہیں گے بیعپار آپ کا اچھا چلے گا بیجنس میں کسی طرح کی دکھت نہیں آئے گی بیعپاری دشتکون سے لاب کی نئے اعصر پڑھیں گے پرائیوٹ سیکٹر آپ پر شب اسططی میں آئے گا پرائیوٹ سیکٹر میں ہر پرکار سے لاب ہوگا سرکاری چھتر اُلجھن پیدا کرے گا گورنمنٹ سیکٹر آپ کے لیے ٹھیک اسططی میں نہیں ہے دامپتی جیون بہت اچھا ہے پتی پتنی کی بیچ سوہارد رہے گا لیکن لف لائف مشکل میں ڈال سکتا ہے لف لائف میں رسک لینا بھاری پڑے گا شادی کی چرچہ ٹال دے جے گا سوہست کے ماملے میں ہرٹ کی پرابلم شگر اور کبنی کی سمجھے ہو سکتی ہے طولہ راشی کے لیے پریوک کے طور پر آج مادرگا کو پرنام کرتے ہوئے ایک گھی کا دیپک ان کے سمکش پرجولت کریے گا کیا نہیں کرنا ہے اپنی باتیں اپنے تک رکھنا ہے باہر نہیں نکالنا ہے گلابی رنگ شبھے کیاون پرچھت کا بھاگیا ہے برشک راج من کے انکول ماحول تو نہیں بن پا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کام کر سکتے ہیں کام میں من لگے گا پڑھائی اچھی کریں گے سکشہ میں فائدہ ہوگا بیعاپار آپ کے لیے بہت انکول ہے بیجنس میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں آئے گی پرائیویٹ سیکٹر واہن کا سکھ دے رہا ہے نوکری میں بدلاؤ دے رہا ہے سرکاری چھتر اُلجھن پیدا کرے گا گورنمنٹ سیکٹر میں سمسیاں آ سکتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر آپ کے لیے مشکل میں ڈال سکتا ہے دامپتہ جیون بہت اچھا ہے دامپتہ جیون میں سب کچھ بہت سکراتمک رہے گا آج سنتان کا بھی سکھ دکھائی دیتا ہے لَوْ لَائِف ہر پرکار کی شبتہ دے رہا ہے کسی طرح کی نقصان کی شتتی نہیں آئے گی سواشت کے معاملے میں گھٹنا آنکھ اور لیور کی سمسیاں ہو سکتی ہیں پریوک کیا کرنا چاہیے اُپائے کیا کرنا چاہیے لال رنگ کا وستر دھارن کرنا آپ کے لیے شب ہوگا کیا نہیں کرنا ہے آج جلدی باجی میں فیصلہ نہیں لینا ہے شب رنگ لال بھاگ کی پتشت 65 آپ کے لیے سب کچھ بہت آسان ہے سکھا بہت اچھی چلے گی سکھا میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی بیعبار آپ کے لیے بہت اچھا چلے گا بیجنس میں سب پرکار کی شبتہ رہے گی پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھولے گا پرائیویٹ سیکٹر میں ہر حال میں لاب ہوگا سرکاری چھتر آپ کے لیے مشکلوں سے باہر نکالے گا گورنمنٹ سیکٹر سکارات مقفل دے رہا ہے دامپتے جیون اچھا ہے پتی پتنی کے بیچ سوہارد ہے پتی پتنی ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھ دیں گے لب لائف اُلجھن پیدا کرے گا سپریشن کی ستتی پیدا کر سکتا ہے سواست کے ماملے میں آنکھ کمر میں درد بیک کی پرابلم ہو سکتی ہے اُپائے کے طور پر آج حلدی کا تلک داہینے ہاتھ کے انگوٹھے سے مستق پر ششوبھت کریے کیا نہیں کرنا ہے دوسروں سے امید مت کریے گا پیلا رنگ شوبھت ساٹھ پرتشت کا بھاگیا ہے مکر راش دنانگ پندرہ جون پڑھائی پونٹا کی طرف ہے سکچھا میں ہر حال میں سمبھاؤنہیں تلاشنے پر کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا سکچھا چھتر آپ کے لیے انکول استطیلہ رہا ہے بیعپار تکلیف دے گا بیجنس کی استطیلہ ٹھیک نہیں ہے بیجنس میں رسک نہیں لینا ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لیے بہت اچھا ہے لاب کے بڑے احسر پیدا کرے گا پرائیویٹ سیکٹر میں شوبتہ ملے گی سرکاری چھتر ٹھیک نہیں ہے گورنمنٹ سیکٹر میں مشکلیں آ سکتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر آپ کے لیے الجن پیدا کرے گا دامپتے جیون اچھا ہے پتی پتنی کے بیچ شوبتہ رہے گی پتی پتنی ایک دوسرے کو سمجھ دیں گے بچوں کا سکھ ملے گا لیکن لب لائف ٹھیک نہیں ہے لب لائف میں کچھ الجن آ سکتی ہے مکر آشی والوں کو آج رسک لینے سے بچنا ہوگا شادی نہ تیں کرے تو بہتر ہے سواست کے ماملے میں سانس کے دکت آنکھ جکھام خانسی کے شکایت ہو سکتی ہے پریوک کیا کرنا چاہیے مکر آشی والوں کو دوسروں سے آج کچھ آشیروات سروپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھوائیے یہ آپ کا اپا اپاہ ہے بڑے بھائی ہیں ماتا پتا ہاتھ رکھنے سر پہ کیا نہیں کرنا ہے آج مکر والوں کو کالا رنگ نہیں پہننا ہے سفید رنگ کی شبتہ ہے ایک سٹھ پرتشت کا بھاگیا ہے کمبرازی پندرہ جون منگلوار پڑھنے میں آج بیلنس رہے گا سکھچا اچھی چلے گی سکھچا میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی بیعپار تکلیف دے رہا ہے بیجنس میں کئی طرح کی دکتیں آ رہی ہیں بیجنس کو لے کر کے آج اٹینٹیو رہنے کی آوشکتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ پر بھاری پڑھ رہا ہے آج نوکری پر آنچ آ رہی ہے نوکری ہاتھ سے جا سکتی ہے نئی نوکری کے پریاس دوپہر کے بعد ضرور کریے گا سرکاری چھتر میں پرموشن کی شتتی ہے پیروی کر سکتے ہیں بہت پرشن رہیں گے دامپتہ جیون آپ کے لئے آج بچوں کو لے کر کچھ نئی نئے ایکسپیریمنٹ کروائے گا نئے کچھ شود کروائے گا جو آپ کے لئے بہت انکول رہے گا آج اس معاملے میں آپ کو شبتہ ملے گی لف لائف آپ کے لئے اُلجھن پیدا کرے گا الگاؤ کی امید ہے مشکلیں آ سکتے ہیں سواست کے معاملے میں کمر میں درد گھٹنا اور اینیوں کی سمجھتی ہے پریوک کیا کرنا چاہیے اُلٹے ہاتھ کی انڈیکس میں تھوڑا سا کاجل لگا کر ماتھے پر ہلکا سا لگائیے آئیبرو میں لگا لیجئے کہیں پر بھی اگر مال لیجئے آپ کو لگے کی کالا ٹیکہ لگ رہا تو یہاں آئیبرو پر ہلکا سا لگا لیجئے کاجل کیا نہیں کرنا ہے اُدھار پیسہ نہیں دینا ہے لال رنگ شب ہے پچاس پرتشت کا بھاگیا ہے انتیم راشی مین پڑھنے میں آج خوب مل لگے گا سکھشا بڑھیا چلے گی سکھشا میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی آپ کا آج دن بہتر ہونے جا رہا ہے بیعاپار تکلیف دے سکتا ہے بیجنس کو لے کر کے آپ کو رسک لینا بھاری پڑے گا لیکن پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لیے کئی طرح کی انکولتائیں دے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا سرکاری چھتر میں اُلجھن آئے گا گورنمنٹ سیکٹر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے دامپتر جیوان بہت سکاراتمک ہے پتھ پتنی کے بیچ بہت شبھر استطی رہے گی ایک دوسرے کے لیے خوب سمرپیت رہیں گے لب لائف میں اُلجھن ہے یہاں پر استطیاں آپ کے پکش میں نہیں ہیں مشکلیں آئیں گے سواثت کے ماملے میں آج مائگرین لیور اور پیٹ کی دکھت ہو سکتی ہے پریوک کے طور پر آج کا دن بہتر کرنا ہے چوبیس بار اس منتر کا جاب کریے گا کیا نہیں کرنا ہے بہت ہائپر نہیں ہونا ہے ہرارنگ شبھے سنسٹھ پرتشت کا بھاگیا ہے جانا اپنے راشیوں کی وشے میں بھاگیا اکھر آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں فٹا فٹ انداز میں آج کونسا اکھر آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا چلا جائے گا جانیے آج دنانگ پندرہ جون دن منگلوار کا بھاگیا اکھر میش تھا برشپ پا مِثُن ماغ شر کرک پا کرک یا سنگھ ماغ شر کنیا پا تلا چاکشر برشچک سا دھنو یاگشر مکر بھا کنب جاگشر مین وا نوٹ کر لیا اب سادہ کاغج ہو اور لال رنگ والی کلم لکھ لیجے اور رکھی اپنی پاکٹ میں کل اگلے دن کے اکھر کو پانے تک اسے اپنے پاس رکھی ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے سکسز کی اگر بطی کی راک کنٹ پر لگانا ہے یہ آج کی سکسز کی ہے بہت شکریہ آج جن کا ہیپی برث ڈے پندرہ جون جن کا ہیپی برث ڈے ان کے لئے اپائے تین پیپل کے پودے کسی مندر میں لگانا ہے اور دو لوگوں کو پڑھنے میں مدد کرنا ہے ٹھیک اور جن کی آج میری جن ایور سری ہے ان کے لئے چار برگت کے پودے پبلک پلیس پہ لگا کے دو لوگوں کو بھوجن کر آج یہ آپ کے لئے آج کا اپ آج ہم آپ کو جو تیس جرہا کے کارکرم میں بتائیں گے آپ کا بھاگ یو دی کب ہوتا ہے اکثر آپ لوگ ایک پرشن کرتے ہمارا بھاگ یو دی کب ہوگا بہت وں کو پتا بھی نہیں ہوتا اور بھاگ یو بہت گھری جانکاری ہم آپ تک پہنچ آنے والے ہیں آج ٹھیک گیارہ وجے جو دش جرہا کے کارکرم میں ٹھیک ہے چلیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور گازی آب میں اگر ابھی آپ ملنے آتے جون جون میں تو مات 73 سو میں دو کنڈلی کا آفر چل